نمشکر دوستوں میں آر کے ورما آپ کو سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل انڈین سٹوڈیو میں میں آپ کے لئے ایک ایسی کہانی لائے ہوں جو ہمیں سکھائے گی کہ ہماری جندگی میں سنگھرش اور چنوٹیوں کا کتنا مہتو ہوتا ہے بہت پرانی بات ہے ایک بار ایک کسان بھگوان سے بڑا ناراج ہو گیا کبھی بار آجائے کبھی سوکھا پڑ جائے کبھی دھوک تیج ہو جائے تو کبھی اولے پڑ جائیں ہر بار کچھ نہ کچھ کارن سے اس کی فسند تھوڑی خراب ہو جاتی تھی ایک دن بڑا تنگ آ کر اس نے بھگوان سے کہا کہ دیکھئے پربو آپ پرماتما ہیں لیکن لگتا ہے آپ کو کھیتی باری کی زیادہ جانکاری نہیں ہے ایک پراتنا ہے کہ مجھے ایک سال کا موقع دیجئے جیسا میں چاہوں ویسا موسم ہو پھر آپ دیکھنا میں کیسے ان کے بھنڈار بھر دوں گا پرماتما مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے جیسا تم کہو گے ویسا ہی موسم دوں گا میں دکھل نہیں کروں گا کسان بڑا خوش ہوا کسان نے گے ہوں کی فصل بھوئی جب دھوپ چاہی تب دھوپ ملی جب پانی چاہا تب پانی ملا تیج دھوپ اولے بار آندھی تو اس نے آنے نہیں دی سمیہ کے ساتھ ساتھ فصل بڑی اور کسان کی خوشی بھی کیونکہ ایسی فصل کبھی نہیں ہوئی تھی کسان نے من ہی من سوچا اب پتہ چلے گا بھگوان کو کہ کھیتی کیسے کری جاتی ہے بکار میں ہی اتنے سالوں تک ہم کسانوں کو پریشان کرتے رہے فصل کاٹنے کا سمیہ بھی آیا کسان بڑے گھر سے فصل کاٹنے گیا لیکن جیسے ہی فصل کاٹنے لگا تو ایک دن سے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا گیہوں کی ایک بھی بالی کے اندر گیہوں نہیں تھا ساری بالیاں اندر سے کھالی تھی بڑا دکھی ہو کر اس نے بھگوان سے کہا یہ پربو یہ کیا ہوا تو بھگوان بولے یہ تو ہو نہیں تھا انہوں نے پودھوں کو سنگھرش کا جرہ سابی موقع نہیں دیا نہ تیج دھوک میں ان کو تپنے دیا نہ آنڈی اولوں سے روزنے دیا ان کو کسی پرکار کی چنوٹی کا احساس جرہ بھی نہیں ہونے دیا اس لئے سب پودھے کھوک لے رہ گئے جب آنڈی آتی ہے تیج بارش ہوتی ہے اولے گرتے ہیں تب پودھا اپنی شکتی سے ہی کھڑا رہتا ہے وہ اپنا استحت بچانے کے لیے سنگھرش کرتا ہے اور اس سنگھرش سے جو بل پیدا ہوتا ہے وہ ہی اسے شکتی دیتا ہے اورجہ دیتا ہے اس کی جیورتہ کو بھارتا ہے سونے کو بھی کندر مرنے کے لیے آگ میں تپنے ہتاری سے پٹنے اور گلنے جیسی چنوٹیاں سے گزرنا پڑتا ہے تب ہی اس کی سوارنیم آبھاو بھرتی ہے اسے انمول بناتی ہے اسی طرح زندگی میں بھی اگر سنگھرش نہ ہو چنوٹی نہ ہو تو آدمی کھوکلا ہی رہ جاتا ہے اس کے اندر کوئی گن نہیں آ پاتا یہ چنوٹیاں ہی تو ہیں جو آدمی روپی تلوار کو دھار دیتی ہے اسے سشک اور پرکھر بناتی ہے اگر پتیبھا شالی بننا ہے تو چنوٹیاں کو سویکارنا ہی پڑے گا انیتھا ہم کھوکلے ہی رہ جائیں گے کسی بھی سفلتہ کے پیچھے بہت بڑا سنگھرش چھپا ہوتا ہے جس پر عام طور پر لوگ دھان نہیں دیتے وہ صرف کامیابی کوئی دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کے سنگھرش کو نہیں دیکھ پاتے تو دوستوں کیسے لگی یہ کہانی آپ کو اگر اچھے لگی تو لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا اور ہمیں جرور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی تاکہ ہم آپ کے لئے اور اچھی کہانی رہ سکیں تو دوستوں پھر ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ نمشکار جائرام جکی